میرے مہمان جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ان کو نہیں جانتا پیری مرتبہ ملاقات ہوئی ہے ان سے تو آئیے ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم میرے اسلام کیا نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ اگر اسمبلی میں بالمنظور نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور جب اسمبلی میں بالمنظور نہیں ہوا تو میرا کیا قصور میرا کوئی قصور آپ ممبر تو نہیں ہے سمبلی تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے میرے ذہن میں کہ جب بالمنظور نہیں ہوا پھر پوچھ رہا ہوں ایک دفعہ اور آپ سے کہ اگر اسمبلی میں بالمنظور نہیں ہوا تو میرا کیا قصور نہیں کوئی قصور ہے کوئی قصور پھر یہ میری بیوی گھر میں اس بال کا غصہ مجھ پہ کیوں اتا رہنے میں سمجھانی پھائی آپ کو بات سمجھانی پڑے گی اسمبلی میں بالمنظور نہیں ہوا میرا کوئی قصور نہیں اب دوسری طرف بیوی میری جو ہے وہ بل کی خار مجھ پہ اتا رہی ہے گھر میں کیوں پرسوں چوتھ بجلی کا بل آیا پھار دیا کیا کیا پھار دیا اس کے بعد آیا ٹیلی فون کا بل کیا کیا پھار دیا اس کے بعد آیا گیس کا بل کیا کیا پھار دیا کہہ رہے ہیں اب ہم بھی بل پھاریں گے آپ کی بیگم ہے کون اب انتبتو تا ہر وقت سیر سپا ٹکٹ دی رہتی ہیں ہر وقت ان کی ایک عجب تھیوری ہے یار ان کی تھیوری یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرد حضرات ہیں یہ صرف نکا کے وقت منظور منظور کہتے ہیں ساری زندگی پھر بعد میں نہ منظور نہ منظور کہتے ہیں یہ تھیوری ہے ان کی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیگم کوئی سیاسی خاتون ہے سیاسی تو ہے مگر خاتون کہہ سکتے ہیں اب تین دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے پاکات بتائے ہوئے گھر میں رکھلی میٹنگ کیا رکھلی گھر میں میٹنگ اب گھر میں میٹنگ رکھلی ساٹھ ستر خواتین جو ہے ایک خلیے کی گھر میں انٹر ہوئیں اور جو میٹنگ تھی وہ افتاری کے بعد تھی اب افتاری شروع ہوئی افتاری شروع ہوئی آنے کی کھجور خاکہ کے جو گھٹلیاں پھیک رہوں تھیں وہ دو مجھے لگی اتنی خاص اس میں مجھے میں برداشت کر گیا کوئی آپ نیچے گئی بیٹھے ہوئے تھے میں بیٹھا تھا گھر کے کونے میں اب وہ خجور کھا کھا کے گھٹلیاں جو پھیک رہی تھی تو وہ تو نہیں لگی مجھے لیکن جو خجور چوز کے مو سے جب کہ یوں جب گھٹلی وہ مارتی تھی it was hitting me like a bullet تو بھائی صاحب آپ جی بھائی صاحب وہاں سے ہٹ جاتے کی در سے ہٹ جاتے جہاں میں بیٹھا میں تھا ادھر سے ہٹ جاتے جی ابھے گھر کا صرف وہی ایک کونہ تھا بھائی جہاں سے مجھے وہ ساٹھ ستر خواتین جو ہے نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان میں ایک بھی دیکھنے والی چیز کو ہی نہیں تھی یہ افتار پارٹی آپ کی بیگم نے کی تھی اصل میں یہ ہوتی ہے بندش پارٹی بندش پارٹی ہوتی ہے اور بیگم کے نام نکلی تھی خجورے صرف خجورے صرف خجورے اونلی تو ون ڈش پارٹی مطلب میں ایکسپلین کرتا ہوں مجھے پتا تھا آپ پوچھئے اب ہوتا ہے یہ کہ یہ ساری خواتین کیا کرتے ہیں جگہ جمع ہوتی ہیں لکی ڈراؤ جیسے نہیں ہوتا ہے ایک بال لے لیتی ہیں اس میں ساری پرچیاں ڈال لیتی ہیں کسی میں قیمہ کسی میں روٹی کسی میں آلو کسی میں سبزی کسی میں سموس ہے کسی میں کسی میں خجورے ہی جسے پتا ہے بعد میں اوڈراؤ کرتے ہیں جس کا جو بھی پرچی نہیں کرتی ہوئے سمجھ رہو وہ پولیا تھا تو کیا ہے کہ بیگم کے نام کی نکلی پرچی خجورے بیگم کے نام کی نکلی پرچی خجورے اب جتنا میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں اتنا تو کوئی بھی نہیں جانتا مجھے یہ لگا کہ انہوں نے پہلے سہی ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی تھی جس پہ خجورے لکھا ہوا تھا صرف ہاتھ نہیں ڈالا یوں نکالا اس میں کھول کے بتا دیا کہ یہ خجورے ہیں ان کے چالیس پچاس عورتوں کے لیے خجوریں بھی بہت لانیں پڑی بہت ساری لانیں پڑی بہت اور خجور اللینے نے بھی میں کہا تھا لیکن اب آپ اس سے پہلے کہ میں کہ خجور خریدنے کے واقعے اس کے سنا نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھا کہیں کہ اللہ تعالی مجھے معاف کریں اللہ تعالی آپ کو معاف کرے اب میں خجور لینے کیلئے کیا تو کیا دیکھ رہا ہوں میں説 لینے کہ جور какой جور اوپر مسٹرattackت ایک خجور کے بعد ستر ستر اسی ایسی مکھیاں ویڈی گی رو بھئی تین خجورے تو مکھیاں لے کے میرے سامنے اوڑی ایسی نکل گی اب وہ جو خجورے بیچ رہا تھا اس کا رنگ تھا ساملا جب وہ خجورے لے کے مکھیاں اوڑی تو میں نے اس کو یوں کیا تو وہ ساملے فروٹ بیچنے خجورے بیچنے والے کے چہرے پیسے جو مکھیاں اوڑی تو اندر سنگلے گورا پتھان میں تو ہل گیا میں نے اس سے کہا میں نے کہا ایکسکیوز می مجھے شک تیسر اعتراض ہے اس بات پہ کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ مکھیاں بیچ رہے ہیں یہ خجورے بھائی میری بات سنیے پھلوں کی دکانوں پر ایرانی خجورے ملتی ہیں بند جببوں میں بڑے اچھی پیک کی ہوئی آپ وہاں سے ایرانی خجورے خرید رہتے ہیں نہیں ابھی سنو میری بات مکمل نہیں ہوئی اگر جنرل مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر رہنا پڑھتا تو وہ خرید دیتا مگر ایرانی خجوروں سے جنرل صاحب پر کتاب کا کہتا ہے لوگاں میں تو ڈر گیا میں نے کہا اگر ان خجوروں کی پیکنگ میں بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہاتھ ہوا اور خدا نا خاص تھا کسی خاتون کے موہ میں خجور گئی اور اگر گھٹلی پھڑ گئی اس کے موہ میں تو توبہ 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 خواتین کی میٹنگ کا میٹنگ کا تو ابھی میں خجوروں کا قصہ پورا نہیں ہوا جی چار کلو خجوریں خرید نگیا میں پڑا غصہ ہوا میں نے خجور والے سے کہا میں نے کہا کہ شرمانی چاہیے تم خجوروں کے اوپر سے مکھیاں کیوں نہیں اڑاتے ہو جانتے ہوں مجھے کیا کہنا لگا کہنا لگا پورے شہر میں فلائی اوور بن رہے اور میرے خجور کے اوور فلائی ہے تو تم اعتراض کر رہے ہو شکر کرو کہ مکھیاں بیٹھے میں دن کی مچھر نہیں بیٹھا ہوا ہے اور دن کی مچھر جو ہے مکھیوں سے زیادہ خطرناک ہے مکھییں جو تھیں وہ دن کی مچھروں کو بیٹھنے کا موقع دینے رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگا کہنے لگا رومالی نہیں نہیں میری بات سنے آپ کا روزہ تھا میرا آپ کا روزہ تھا میرا ہاں روزہ تھا اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائیف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیب ابھی دار لوڈ کریں فری ایٹی لائیف سٹیمنگ کے لیے ابھی اے آر وائی زیب ڈاونڈ کریں یا پھر اپنے پی سی اور لاب ٹاپ پر وزٹ کریں اے آر وائی زیب ڈاونڈ کریں